بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ماب جناب محمد نواز شریف صاحب وزیر عظم اسلام جمہوریہ پاکستان وفاقی وصوبائی عراقین اسمبلی لیفٹ اینڈ جرنل آمیر ریاض کمانڈر ستن کمان لیفٹ اینڈ جرنل محمد عفضل ڈی جی ایف ڈی بلی او ڈاکٹر عبد المالک ولوچ سابق وزیر عالی ولوچستان سانیٹر صاحبان سبل و عسکری اکام محزز عاظرین اسلام علیکم آج کی اس پروکار اور تاریخی تقریب میں شرکت تمام مہمانوں کا میں دل سے خیر مقدم کرتا ہوں میں عزت ماب وزیر عاظم محمد نواز شریف صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بلوچستان اور اس کے عوام کو ہمیشہ عزیز رکھا آپ کی یہاں موجودگی اور بار بار بلوچستان کے دورے ہمارے لیے باعث حوصلہ اور آپ کی اہلِ بلوچستان سے محبت کا ثبوت ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کی قیادت میں موجودہ وفاقی حکومت کا تعاون ہمیں آئندہ بھی حاصل رہے گا اور انشاءاللہ ہم دن رات کر کے اپنے صوبے کو پسماندگی سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہوں گے محسوس حاضرین ہماری جماعت اور اس کے قاعد محمد نواز شریف نے عام انتخابات کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ بلوچستان کے ساتھ ہونے والی نائن صافیوں کا آزالہ کریں گے اور اس کے لیے عوام کے جو حالات بہتر بنانے کے لیے دن رات ایک کریں گے وزیراعظم محمد نواز شریف نے برسر اقتدار آنے کے بعد بلوچستان کے حالات بہتر بنانے میں جس ذاتی اور توجہ اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو احسن طریقے سے پورا کرنا جانتے ہیں یہ منصوبہ جس کا آج افتتا کیا جا رہا ہے یہ بھی وزیراعظم کی خصوصی دلچسپی کا مرہون منت ہے جنہوں نے دوہزار تیرہ میں طویل عرصے سے التوا کے شکار اس منصوبے پر کام کا آغاز کرایا سی پیک منصوبے میں گوادر بندرگاہ کو قلیدی اہمیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت گوادر بندرگاہ اور گوادر کی دیگر ترقیاتی منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درامت کر رہی ہے ترقی کے عمل میں شہراؤں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں بنیادی ڈانچے کی فرامی اور شہراؤں کی تعمیر کسی بھی علاقے میں سرمایہ کاری اور ترقی کی راہ کھولنے کے لیے اولین قدم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سی پیک جیسے غیر معمولی ترقیاتی منصوبے میں ذرائع مواصلات کی ترقی خاص طور سے شہراؤں کا جال بچانے کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے جناب وزیر عظم صاحب ہوشا پنجگور سیکشن این اے ایٹی فائف کی افتتاقی حوصلہ بخش تقریب کے حوالے سے میں بلوستان بھر کے عوام کی طرف سے علاقے کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک عرصے سے ترقی کے حقیقی عمل کے منتظر عوام کو پہلی بار ٹھوز ترقیاتی کام ہوتے نظر آ رہے ہیں یقیناً اس کا کریڈٹ قائد وزیر عظم محمد نواز شریف کو جاتا ہے جس کی ذاتی دلچسپی اور اہلیان بلوستان کے ساتھ خصوصی محبت کے باعث صوبے میں حقیقی ترقی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے یہ سیکشن ہوشاب شہید سکندر آباد سورہ ابشارہ کا ایک حصہ ہے اس سڑک کی تعمیر سے علاقے کی ذرہی اور مادنی پیداوار کی بڑی منڈیوں تک رسائی ممکن ہوگی دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کو علاج و مالجے اور دیگر ضروریات کے لیے بڑے شہروں تک آنے جانے کی سہولت ملے گی اور اس علاقے میں تعمیر و ترقی کی سرگرمیاں بھی تیز ہوں گی عزت مہب وزیراعظم صاحب بلوستان کے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنے بلوستان کو ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ملانے اور خاص طور پر خاص طور سے بلوستان کے سائلی علاقوں کو روڈ نیٹ ورک کا حصہ بنانے میں نیشنل ہائی وی اتارٹی اور فرنٹیر ورک آرگنازیشن کا کردار قابل تعریف ہے اینے چیس وقت بلوستان میں متحد اہم منصوبیں پر تیزی سے کام کر رہی ہے اینے پچیس کلاک کوئٹا چمن سیکشن زیر تعمیر ہے اسی طرح گوادر تربت ہوشاب سیکشن دو سو کلومیٹر زیر تکمیل ہے یہ گوادر رتو ڈیرو روڈ کا حصہ ہے خوزدار شادات کوٹ رتو ڈیرو روڈ پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے اینے ٹی فائف ہوشاب ناگ بیسیما شہید سکندر آباد سوراب روڈ چار سا انسٹھ کلومیٹر کی توسیح اور بہتری کا کام تقریباً مکمل کیا جا چکا ہے یوب مغل کوٹ اکاسی کلومیٹر کا ساٹھ فیسٹ کام مکمل ہو چکا ہے جس کا افتتا پچھلے سال آپ نے خود کیا تھا اس کے علاوہ این اچھے خاران اور کچھی میں رابطہ سڑکے تعمیر کر رہا ہے بیلا آواران روڈ اور بیسیما خوزدار روڈ کی تعمیر بھی این اچھے کر رہا ہے جناب وزیراعظم صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ ان اہم شارعوں کی تکمیل اور این اچھے کے بلوشتان میں دیگر منصوبیں کے لیے مطلبہ فنڈز کی بروقت اجرا کے احکامات صادر فرمائیں تاکہ ان کی تکمیل یقینی ہو سکے اور پروینشل گورنمنٹ کو جو بھی آپ حکم دیں گے انشاءاللہ اس کی ہم تعمیل کریں گے اور جو ہمارا حصہ ہوگا ان روڈ میں ڈالنے کے لیے وہ انشاءاللہ اس کو ہم ڈالیں گے شارعوں کی تعمیر تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں بھی لاتی ہیں ہوشاب شہید سکندر آباد سورہ شارع کی تعمیر سے گوادر اور تربت سے کوئٹا تک کا فاصلہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں تیہ ہوگا جو جناب وزیراعظم صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں جو اس سے پہلے چوبیس یا اس سے بھی زیاد گھنٹوں میں تیہ کیا جاتا تھا آج میں آپ کے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے اگر ہم صبح نماز پڑھ کے وہاں سے کوئٹا سے اگر ہم نکلے تو تقریباً چھ بجے کے ٹائم پہ یا نماز کے بعد ہم نکلے تو لنچ جو ہے ہم آٹھ گھنٹے میں انشاءاللہ گوادر میں کرتے ہیں تو کوئٹا سے آج ہمیں گوادر تک آٹھ گھنٹے لگتے ہیں آنے میں تو یہ بھی آپ کی آپ کی مہربانی ہے آپ کی مہربانیاں ہیں اور بلوستان کے عوام کے پر مہربانی ہیں سی پیک پر عمل درامت اور اس میں شامل ذرائع مواصلات کی ترقی بلوستان کے عوام کو ایک نئے غیر معمولی اور حوانہ ترقی عمل سے مطارف کرائے گی جو نہ صرف علاقے کی معاشی ترقی کی بنیاد بنے گا بلکہ سماجی ثقافتی معاشی اعتبار سے ہمیں واقعتاً محذب اور ترقی آفتہ دنیا کا حصہ بنا دے گا عزتما وزیراعظم صاحب اس رائے سے مکمل آپ کی اس رائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کسی پیک خطے میں گیم چینجر ثابت ہوگا اور آج کا جو افتداء تربت ٹو سورہ شہید سکندر آباد جس کا افتداء جب کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان کے لیے تو گیم چینجر ثابت ہو چکا ہے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم پاکستان پاک فوج نیشنل ہائی وے اتارٹی کے حکام اور ایف ڈبلو اے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم شعرہ کی تعمیر و تکمیل کو یقینی بنایا شکریہ پاکستان زندہ باد بلوچستان پاہندہ باد ایک ایک دو الفاظ میں زبانی کہوں گا لوگ یہاں پر کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ ویسٹرن روٹ بن رہا ہے اور ویسٹرن روٹ نہیں بن رہا ہے اسٹرن روٹ پہ کام ہو رہا ہے اور بہت سارے اس پہ کام ہو رہے ہیں میرے خل بلوچستان کے ہم جتنے باشندے آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نیشل پارٹی کے ڈاکٹر مالک بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لکھ کے میں بیٹھا ہوا ہوں اور دوسرے ہمارے پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا جو روڈ کا اسٹا ہو رہا ہے جس کا میں نے ابھی اپنے سپیچ میں کہا کہ کوئٹا سے اگر ہم نکلے تو پہلے ہمیں چوبیس گھنٹے لگتے تھے چھتیس گھنٹے ہمیں گوازر تک پہنچنے میں لگتے تھے اس کا گواہ میں بھی ہوں اور ڈاکٹر مالک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا گواہ ہے لیکن آج اگر نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے تو میرا خیال لنچ جو ہے ہم گواہ در میں کریں گے ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہمیں لگتے ہیں تو میں سمجھتا خصوصا فو کے لیفٹینٹ جنرل افضل صاحب کا ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دشوار گزار علاقے میں پہاڑوں کا سینہ چیر کر جو روڈ بنا ہے اس پہ بھی میں ان کو لائق تحسین سمجھتا ہوں جس طریقے سے محنت سے آپ نے کام کیا اور جس دشوار گزار راستوں سے آپ اس رستے کو لے کے آئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی کامشیں نہ ہوتی پرائیمنٹسٹر صاحب کی جو ہے دست شفقت نہ ہوتا اور پرائیمنٹسٹر گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس رستے کو کمپلیٹ کرنا بڑا مشکل تھا لیکن ایک نہ ہونے والا کام جو ہے آپ نے کر دکھایا اس پر بھی آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وسلام اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو